بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کوکنگ انسائیڈ دا کیچن اور آج کیچن میں ہم آپ کے ساتھ مزیدار سی ریسیپی لے کے آئے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کلر فل سی اور بہت ہی مزیدار پنجیری کی ریسیپی ہے جسے ہم ٹوٹلی ڈرائی فروٹس کے ساتھ تیار کریں گے بہت ہی ہیلپ فل ہے اور آپ کی امیونٹی کو بھی بہت بوسٹ کرے گی تو پلیز ریسیپی کو فولی واج کیجئے گا اور اسے میڈیم فلیم پر گرم کریں گے جب اچھے سے گرم ہو جائے گا گی تو تب ہی ہم اس کے اندر چار بود ایڈ کریں گے یہ ہے ہاف کپ اسے ہم اچھے سے فرائی کریں گے اور تب تک فرائی کریں گے جب تک یہ اچھے سے پھول نہیں جاتی اور اس کا کلر تھوڑا سا ہمارے پاس فرائی ہونے کے بعد گولڈن سا ہو جائے گا تو آپ دیکھیں یہ صرف دو سے دیم منٹ لے گی اور بڑے اچھے طریقے سے یہ کک ہو جائے گی جی تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گوند ہمارے پاس بلکل اچھے سے فرائی ہو چکی ہے اب ہم اس کے ساتھ ہی باقی کا پراؤسس کرتے ہیں ہم لیں گے ون ٹیبل سپون گی اور اس کے اندر دردرے سے پیسے ہوئے بادام کو ہم فرائی کریں گے اگر آپ کو پاورڈر میں پسند ہے تو آپ اس فارم میں فرائی کرنے کے بعد اس کا پاورڈر بھی کر سکتے ہیں یا فلی بادام کو فرائی کریں اور اس کے بعد اس کا پاورڈر بنا لیں دو سے تین منٹ لگیں گے اور بڑی اچھی سی حوشبو آئے گی اس چیز کا حیال رکھئے گا کہ سارا پروسس آپ نے دیمی آج پہ کرنا ہے تاکہ آپ کے ڈرائی فروٹ اچھے سے روست ہو جائیں اب ہم اس کے ساتھ ہی فرائی کریں گے یہ میرے پاس ہے کاجو جی تو کاجو کو بھی ہم فرائی کریں گے ون ٹیبل سپون دیسی گی کے ساتھ جو ڈائٹ پی ہیں ان کے لیے بہت بیسٹ ریسیپی ہے کیونکہ اس میں زیادہ گی نہیں جاتا اب ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں یہ میرے پاس اہروٹ ہے کٹے ہوئے یہ بھی جائے گا ہاف کپ اگر آپ کو ساری چیزیں پاورڈر فارم میں لینی ہے تو سب چیزوں کو آپ پہلے فرائی کریں ون بائی ون اور اس کا پاورڈر تیار کر لیں اسی طریقے سے یہ فرائی ہو چکی ہیں دونوں چیزیں اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ ہے پستا اسے بھی ہم دردرہ سا کر لیں گے اور اسے بھی بلکل شیلو فرائی کریں گے کاجو اور اہروٹ کے ساتھ اب ہم کرتے ہیں شیلو فرائی ون ٹیبل سپون گی کے اندر اور اب ہم ایڈ کریں گے پھول مہانا اور اسے بھی سیکیں گے اور یہ بہت ہی اچھے طریقے سے کرسپی ہو جائیں گے دو سے تین منٹ میں اور جب یہ اچھے سے سیکھ جائیں گے تو بڑے کرسپی ہو جائیں گے تو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا اور لائٹ سے گولڈن کلر میں آ جائیں گے پنجیری کی میں اور بھی ریسیپی دیکھ چکی ہوں ان کی لنک آپ کو آئی بٹر میں دیکھ رہا ہوگا مون تال کی پنجیری اور اس کے علاوہ ہم نے سوجی کے ساتھ بھی پنجیری تیار کی ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ناریل کٹا ہوا یہ بھی جائے گا ہاف کپ اور جب ناریل ایڈ کریں تو خاص حیال رکھیں کہ جلدی سے اسے روست کر لیں کیونکہ یہ بہت جلدی روست ہو جاتا ہے اور بلکل لائٹ سا گولڈن کریں گے اور اب ہمارے پاس سب چیزیں روست ہو چکی ہیں تو ہم ون بائی ون جو چیزیں روست کر چکے ہیں وہ ایڈ کر لیں گے اگر آپ کو کوئی ڈرائی فروٹ نہیں پسند تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اگر کوئی آپ کو اس کے علاوہ پسند ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جی تو اب ہم نے اس کے ساتھ کشمش بھی ایڈ کی ہے 3 ٹیبل سپون کشمش کو ہم فرائی نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس گود گئی ہے جو ہم نے فرائی کی تھی اور ساتھ میں اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کرنیں گے مکس کرنے کے بعد آپ اس کی فائنل لکھ دیکھیں کہ اس قدر حبصورت ہے اور کھانے میں بھی بہت مزیدار اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ میرے پاس ہشاش ہے یہ پوپی سیڈ چاہیں گے اس کے اندر ہینڈ فل اور انہیں بھی ہم ڈرائی روست نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے یہ ڈیڈز ہیں کچھ کٹیویں تو جو ہمارے پاس ڈرائی فروٹ ہیں ان کو ہم نے ون بائی ون شیلو فرائی کر لیا لیکن جو باقی کے فروٹس ہم ایڈ کریں گے ہم ایسے ہی ایڈ کریں گے آپ اس پنجیری کو ضرور ٹرائی کیجئے اور اسے بنا کے تھنڈا کیجئے تھنڈا کرنے کے بعد کسی بھی ایئر ٹائٹ جار میں نکال کے رکھ لیں دو سے تین ماہ میں اسے کچھ بھی نہیں ہوگا اس ونٹر میں اسے ضرور ٹرائی کیجئے آپ اسے چائے کے ساتھ لیں یا دودھ میں میکس کر کے کھائیں آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا اس کا ٹیسٹ اور بہت ہی ہیلتفل بھی ہے تو یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا پنجیری کو اور ریسپی اگر پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا پھر ملیں گے آپ کے ساتھ لے کے اچھی سی ریسپیز میں سے ایک ریسپی تک تک کے لیے اپنی نوعوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ